اور چلیا بات ارنوانچل کی کیونکہ ارنوانچل پردیش کے ویدان سبح چناؤں میں بی جے پی کو پورن بحومت مل چکا ہے جبکہ پرچون بحومت کی اور بی جے پی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے تو وہیں سکھے میں ستہ داری اسکیم وپکش کا سوپڑا قریب قریب صاف ہو گیا ہے چار جھون سے پہلے ہی بی جے پی کا جشن شروع ارنوانچل پردیش میں بہت بڑی جیت کی اور بی جے پی سککیم میں ستہ داری اسکے ایم کھا چلا جاتو یوں تو بی جے پی کارے کرتا دیش بھر میں چار جون کو بہت بڑا جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن ارنوانچل پردیش نے بی جے پی کو جشن منانے کا موقع پہلے ہی دے دیا ارنوانچل پردیش ویدھان سبح چوناؤں کی مدگڑنا میں بی جے پی کو ایک طرفہ جیت ملتی دکھائی دے رہی ہے یہاں بی جے پی پرچنڈ بحومت کے ساتھ سرکار بنانے کی تیاری شروع کر چکی ہے بی جے پی نے بحومت کے لیے ضروری ایک 30 سیٹوں سے بھی زیادہ سیٹیں جیت لی ہیں اور قریب ایک درجن سیٹوں پر آگے چل رہی ہے ارنوانچل پردیش کی 60 ویدھان سبح سیٹوں میں سے 50 سیٹوں پر مددان ہوا تھا یہاں پر بی جے پی کے دس امیدوار پہلے ہی نیرورود چوناؤں جیت چکے ہیں وہیں سککم کے 32 ویدھان سبح سیٹوں کے لیے ہوئے چوناؤں میں بحومت کے لیے 17 سیٹوں پر جیت ضروری ہے مدگڑنا کے روجانوں میں سککم میں سککم کا جادو پھر چلا ہے سککم یہاں 32 میں سے 31 سیٹوں پر جیت حاصل کرنے کی اور آگے بڑھ رہی ہے سککم کرانتیکاری مورچہ کے پرتیاشی پنٹسو نامگیال لیپچہ نے جونگو ویدھان سبح کشتر سے بھاری جیت حاصل کی تو وہیں سککم کے سی ایم اور ایس کے ایم پرموک پی ایس دماغ نے ایس ڈی ایف پرتیاشی کو 7,044 ووٹوں سے ہرہ دیا سب سے پہلے تو میں جیتنا بھی میرا بوٹس جنہوں نے ایتنا سنگس کر کے ملک سنیوگ دیا ہے مجھے ایتنا آئیس مارجنسی مجھے بیجائی کر دیا ہے اس میں میں آنطرک ہی دائشے میں دنیا باد دینا چاہتا ہوں اور میرا پاتی کا پریسیڈنڈ مہا کو بھی می دنیا باد دینا جسکہ مہا کی کارنچے میں چکت ملائی اس بھار اور جنہتا نے بھی بہت ملک چیت لگا اس لیے میرا چھتا سب سے زیادہ ملو امیر دیا کہ اس بھار مجھے سیوگ دیا ہے دونوں راجی کی جنتہ نے سپشٹ جنہ دیش دے کر نورت ہیست کے دونوں صوبوں میں سرکار بنانے کا راستہ ساف کر دیا ہے تو لوگ سبا جناہوں کے نتیجوں میں بس اب کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں منگلوار کی صوبے اب زیادہ دور نہیں ہیں اور امیدواروں کے دلوں کی دھڑکنیں بڑی ہوئی ہیں ایکزٹ پول کے مانے تو دنیا میں ورلڈ لیڈر کی ایمیج بنا چکے مہدی کے لیے دیش کی جنتہ ایک بار پھر سے پلک پاوڑے بچھا کر کے پی ایم کے طور پر تاج پوشی کا انتظار کر رہی ہے گھڑی کی سوئی تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے بس کچھ ہی گھنٹوں کا انتظار ہے ٹک پور دیکھئے جنتہ نے سنایا فرمان ایکزٹ پول کا انمان پی جے پی کا پھر لہرے کا پرچم موڈی پھر دکھائیں گے دم خم انمان آئیں لیکن نتیجے باقی بی جی پی نے چار جون کو چار سو پار ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور صوبے کی تمام پچیس سیٹوں کو جیتنے کی بھی بات وہ لگاتار کہہ رہی ہے ایکزٹ پول کے نتیجوں کے بعد بی جے پی کا ان نیتاؤں کے چیروں پر بھی موسکان آ گئی ہے جو کڑے مقابلے میں فسے ہوئے تھے اور ان کا آتن وشواس گائب ہو چلا تھا ایکزٹ پول نے لوگ سبح چنانو میں پی ام موڈی کی آنڈھی کا اشارہ کیا ہے اور ویپاکش کے دھارا شائع ہونے کا اعلان کر دیا ہے اس سے بی جے پی کیمپ میں خوشیوں کی بہار ہے تو ویپاکش میں ہاہا کار مچا ہوا ہے بی جے پی پرتیاشی کیلاز شوہدری تریکونیا مقابلے میں فسے ہیں ان کی سیکھ پر خطرہ بتایا جا رہا ہے لیکن ایکزٹ پول نے کیلاز شوہدری کو بھی خوش ہونے کا موقع دیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے پر کیلاز شوہدری نے تو ویکٹری سائن بنا کر یہ سنکیت دیا ہے کہ پی ام موڈی کا جادو بارڈ میر میں بھی چلے گا تو سیکر میں انڈیا گڑ بندن سے دو دو ہاتھ کر رہے سوامی سمیدھانند بھی نا امید نہیں انہیں بھی چار جون کو دھماکے دار جیت کا بھروسہ ہے پول جو کہہ رہے ہیں اور چار سو پلس جو موڈی جی کا نعرہ وہ جنتہ نے آسیروا دیا اور پورا ہوگا پچیس کی پچیس سٹ ہے راجستان میں بھی باج پا کیا ہے میں نے بتایا آپ کو پردین منتری جی نے جو کہا تھا اب کی بار چار سو پار اس سنشت ہے اور سیکر میں جو اتصاہ کے ساتھ کاری کرتا ہوں نے کام کیا اور موڈی سرکار کے جو کام تھے اور میں نے جو میند کی اس کا اپردی فل یہ ملے گا کہ ہم سیکر ہر صورت میں بہت اچھے ووٹوس جیتیں گے ادھیکانش ایکزٹ پول نے بیجے پی کو 22 میں سے 25 سٹے دے دی ہیں تین سٹوں پر بہت ہی نزدیکی مقابلے بتائے گئے ہیں لیکن 2014 اور 2019 کے چناؤں میں کلین سلیپ کر چکی بیجے پی کو باڑ میر شری گنگا نگر چورو سیکر جنجھنو دوسا بھرتپور کرولی دھولپور ٹونگ سوائی مادھوپور سے لے کر کوٹا تک کی سیٹوں پر جیت کی پوری امید ہے اسے اپنے کاریکارتاؤں کی محنت اور پی ام موٹی کی گیارنٹی پر پورا یقین ہے شری گنگا نگر میں پوروکیندری منتری نیحال مہ گھوال کی جگہ میدان میں اتاری گئی پریانکہ بیلان ہو یا پھر دیوچی پٹیل کی جگہ ویعباب گہلوت کے سامنے چناؤں لڑے لومبا رام چودھری یا پھر بھیلوڑا میں سبحاش بہیڑیا کی جگہ بی جی پی کی ٹکٹ پر میدان میں اترے دامودر اگروال یعنی سبھی کے سبھی بی جی پی امیدوار پی ام موٹی کی ہیٹرک میں راجستان کی سبھی سیٹوں پر بی جی پی کی ہیٹرک کے بھی دعوے کر رہی ہیں راجستان نے بہت آجیبہ دیا ہے پانٹی نے ہنسا جت آیا ہے اور کمبل ابش یہی ہی ہم شری گنگا نگر تو کیا راجستان میں دیوار پچیس کا پچی چیز راجستان میں 53 سبھائے یلو صاحب نے لیے اس میں سے 22 سبھائے جالور سیلو میں لیے اور میرے تیلی بار ان کے اپورا پریوار سنام میں اترہ تھا مگر سامنے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے تین تھی اس لئے مجھے کوئی پھگر نہیں ہے سنام بھارتی جنتہ پارٹی اس کے عام عوام نے خود اکھٹے ہو کر کے اپنی طرف سے ایک نعرہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو دیا اور وہ تھا اب کی بار چار سو کے پار اور جب چار سو کے پار کے سنکلب کو لے کر کہ ہم چلے تو مجھے لگتا ہے کہ ایکزٹ پول کا اب کہنا شاید دیش میں کسی بھی ایسا ویکتی جو جو دیش کی راجنیتی کو ایمانداری سے سمکشا کرتا اس کے لیے اپرتیاشت نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اس بار پچھلے پانس سال کے موڈی جی کے کارکال کے کارن موڈی جی کے پرتی سمرتھن بھاج اپا کے پرتی جھکاو پہلے سے ادھیک بڑا ہے اور یہ آنڈی نہیں ہے پرچند توفان ہے جو موڈی جی کو آج تک کی احتیاسک سیڑ جلائے گا رہی بات کانگریس کی ان کو اور بولنا بھی کیا ہے منگری لال کے حسین سپنے وہ دیکھ سکتے ہیں ان کو چھوٹ ہے لیکن جنتا تو موڈی کے ساتھ بہرحال دیش کے ہر کونے میں پھر ایک بار موڈی سرکار کی گونچ ہے تو چار سو پار کی لکش کو ہانسی کرنے کے اپنے ارادے سے بی جی پی خود کو ایک دم بھی پیچھے نہیں مان رہی منگلوار کو پھر بھارت نیا اتحاس لکھتا ہوا نظر آئے گا ہر طرف تو چلیے سپیشل ریپورٹ میں فیلال اتنا ہی چھوٹے سے بریک کے اس پارم آپ کو دکھائیں گے پردیش کی سبھی مہدپن خبریں بھارو راجستان میں نمسکار